عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ امریکی سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کاؤنسل کے جانب سے امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس کے نظام سے متعلق ووٹنگ کو دھورا میار قرار دے دیا ہے مائک پومپیو نے امریکہ میں نسلی امتیاز کے حوالے سے چلنے والی بحث کو مضبوط جمہوریت کی نشانی قرار دیتے ہوئے اس کا دفاع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انسان حقوق کاؤنسل کو اپنے اس بیان پر توجہ دینی چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ رکن ممالک چین اور کیوبا میں ایک نظام کے تحت نسلی امتیاز برتا جاتا ہے مائک پومپیو نے کہا کہ کاؤنسل کے جانب سے گزشتہ روز امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس کے نظام سے متعلق قرار داد حقارت ہے اقوام متحدہ کی انسان حقوق کاؤنسل نے امریکہ میں سیاہ فرم شہری جارج فلائٹ کی پولیس کے ہاتھوں علاقت کے بعد ہونے والے احتجاج پر بحث کے بعد قرار داد پر ووٹنگ کی تھی انسان حقوق کے تنظیموں نے فوری طور پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی قرار داد کے مطن میں تبدیلی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں امریکی سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو نے اس قدم کو اقوام متحدہ کے انسان حقوق کاؤنسل کی منافقت سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارج فلائٹ کی حراقت کے بعد امریکہ میں نسل پرستی کے حوالے سے جاری بحث ہماری جمہوریت کی مضبوطی اور پائداری کی نشانی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کاؤنسل انسان حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے تو اس کی توجہ کی گئی جگہوں پر ضرورت ہے جس میں کیوبا چین اور ایران میں نظام کے تحت عدم مساوات ہے